اسلام علیکم میں ہوں طیب کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل طیب کشمیری نزشتہ روز سے ڈوڈیال ہائی سکول جو ہے اس کے درمیان اور جو بلدی ہے ڈوڈیال ہے اس کے درمیان کوئی تنازہ چار رہا ہے اسی سلسلے میں آج ہم سکول میں حاضر ہیں یہاں کے سکول جو انتظامی ہے ان کا موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے یہاں پر جو سکول ہے وہ یہاں پر پانچ سو سے زیاد جو طلبہ ہیں وہ اس وقت زیر تعلیم ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ صرف ایک واش روم جو ہے وہ موجود ہے اسی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے سکول انتظامیہ کی جانب سے عوام ناس کے تعاون سے جو ہے وہ یہاں پر ٹوائلٹ بنائی جا رہی ہیں تاکہ جو بچوں کو مشکلات درپیش آتی ہیں اس سے بچے جا سکے تو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر واش روم بنائے گئے ہیں لیکن واش روم بنانے کے ساتھ ہی کچھ بلدیہ کی جانب سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے یہ سکول انتظامیہ سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سکول کے انتظامیہ موجود ہے کاری افیض و رمان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم کاری صاحب جیب اسلام کاری صاحب کیا معاملہ ہے آپ کا اور بلدیہ کا بہت شکریہ جی آپ میرے صاحبی بھائیوں کو کم از کم خیال تویا میرے مسعود دوست ہیں مسعود صاحب جو پریس کلاب جڑیال کے صدر بھی ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں ان سے میرے کل بات ہوئی تھی تو آج یہ بزابطہ طور پر سکول اس ایریے کو وزر کیا جہاں پر ہم نے واش روم بنائے ہیں وہاں پر گڑر لائن میں وہ کامل کرنا تھا پائپ تو خلیل نامی جو بلدیہ کا اسپیکٹر ہے اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا جی تھی کہ آپ کر لیں وہ اچھا لڑکا ہے وہ بڑا تعاون بھی کرتا رہتا ہے صفائی کے حوالے سے بھی ادروائز بھی جو بھی کوئی سکول کا معاملہ ہوتا وہ خلیل نام جو لڑکا ہے وہ بہت تعاون کرتا ہے شام کو ایک وہ بلدیہ کا کبندہ آیا اس نے وہ جو پتھان لگے ہوئے تھے وہ سینکرنگ والا لڑکا لگا ہوا تھا اور بندے تھے نائب کا عصد تھا وہاں پر تو اس نے ان کے ساتھ بتمیزی اس لیے کی کہ ہم سے اجازت بھی نہیں لی اور پہلے درخواد دیں ہم دیکھیں گے کہ سڑک یہ اکھاڑنی چاہیے نہیں اکھاڑنی چاہیے کیا کرنا چاہیے تو اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو پھر دیں گے جاؤں تو ہم نے رات کو خواجہ زبیر صاحب یہاں موجود تھے وہ صدرین ٹیچر ایرگنیزیشن تحصیل ڈڈیال کے وہ موقع پر بھی گئے انہوں نے اسے بات چیت کی ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا صبح دوبارہ پھر وہ سکول آئے تو جب میں خواجہ زبیر اور باقی ساتھی گئے موقع پر تو ان کا رویہ کل سے بھی مطلب زیادہ آئی جارانا تھا بہت کوشش کے باوجود سمجھانے کے باوجود ہی ہو اس بات پر بزرد تھے کہ ہم نے کسی صورت یہاں پر گڑر جو ہے نا نہیں وہ پائپنگ کرنے دینی یہاں پر کتنے بچے جو زیر تعلیم ہیں یہاں پانچ سو لگ پانچ سو بچے یہاں پر ہیں تو کتنے واش روم اس وقت تک واش روم ہمارے جو بچوں کے لیے وہ ایک ہی واش روم ہے پانچ سو بچوں کے لیے واش روم ہے اور تیچر کے لیے دو یا تین واش روم اس لیے ہیں کہ ایک صدر مولن صاحب کے کمرے میں ایک نئی بلڈنگ میں بنا ہے تو باقی جو چار واش روم میں وہ بند پڑے ہوئے تھے لوگوں کے تامن سے ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے ان کو صاف ستھرا کیا جائے تو باقی کام تقریباً مکمل ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے صدر صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کام مکمل ہے صرف پائٹنگ رہ گئی ہے اب یہ اس ضد پر ہیں کہ وہ ہم نہیں کرنے دیں آپ نے پہلے بلڈیا کے انسپیکٹر سے اجازت لی ہے بلکل جی ہم نے وہ خلیل لڑکا جو ہے جو اکثر ہمارے رابطے میں رہتا ہے اس سے ہم نے بات کی اسے نقاش شروع کرو تو پھر اب دوبارہ آپ کی بلڈیا کے چیف افیسر رہے ہیں وہ میرے ایس ڈیو اے کوئی شہیب نام کے لیے وہ بڑے جدجارانہ ان کا مود ہے اور بڑا احتجاج آپ کی کوئی انتظامیوں سے بات ہوئی اس ایس ڈیو ایم کے ساتھ یا پھر چیف افیسر بلڈیا ہے کوئی بات نہیں ہوئی تو آپ کی جانب سے کل کہا گیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے سر آج ہم نے ساڑھے نو بجے بضافتہ مظاہرہ کرنا تھا اور مظاہرے کے بعد ہم نے وہ پائپنگ بھی کرنی تھی آج بچوں کو ساتھ رکھ کر وہ عارف صورت چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پائپنگ ہوگی تو بچے واشنوم جائیں گے تو وہ جب انہوں نے نہیں کرنے دیا تو آج صدر مولم صاحب موجود ہیں انہوں نے کہا جی بلڈیا نے ہم سے رابطہ کیا تھوڑا وقت دے تو ابھی تھوڑی دیر دیکھتے ہیں ہم اگر کوئی بات ہو جاتی ہے ادروائز ہم مظاہرہ آج بھی کریں گے اور جد تک یہ شہیب نامی آج سے ہمارا جمعہ طالب ہے یہ شہیب نامی بندہ جب تک محتل نہیں ہوگا ہر روز ایک گھنٹہ ہم مظاہرہ کریں گے اور پائپنگ بھی ہر صورت ہم کریں گے یہ تو کسی صورت روکنے نہیں دیں گے یہ بچوں کا معاملہ ہے پانچ سو بچے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ جو گھڑر کا گند ہوتا ہے وہ سارا نالی میں جائے گا روڈ میں جائے گا تو روڈ میں جائے گا اس سے تو تدفون پھالے گی اور وہ بڑی خرابی بیماریاں پیدا کریں گی یہ مناسب نہیں ہے میرے چیانے یہ میرے ساتھ ہے کاری حفیظ رحمان صاحب میں اب آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ معاملہ ہے جو کیا پرابلم آرہی ہے وہ جو جگہ ہے جہاں واشروم بن رہے ہیں جہاں سے روڈ نکالی جا رہی ہے روڈ میں کوئی گھٹر لائن کا پرابلم ہے وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جس کا ایک معاملہ جا رہا ہے یہ پیچھے واشروم بنے ہوں میں یہاں پر کام لگا ہوا ہے اور یہ یہاں سے نیچے یہاں پہ کوئی گھٹر ہے کیکہ یہ گلی آ رہی ہے یہ خدای کی ہوئی ہے انہیں وہاں نیچے گھٹر میں جو سرکاری گھٹر ہے میرے خیال سے یہ گھٹر لائن ہے تو اس میں یہ پائپ ڈالنا چاہ رہے ہیں جس کو بلدیا ہلکاروں نے پیر اجازت دیے سنتری انسپیکٹر کی جانب سے اور بعد میں کچھ بلدیا کے ہلکار آئے انہوں نے بتمیزی کی سکول کی انتظامیہ کے ساتھ اور کام کو جو ہے اب اس پر سکول انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے آج انہوں نے احتجاج کی بطال دے رکھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک شخص کو موطل نہیں کیا جاتا جو بتمیزی کرنے والا ہے تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کیا جاتا رہے گا اب یہ صورتحال تھی میں نے انتظامیہ سکول انتظامیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب مجھے انتظامیہ ملنے کے نئے ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ